بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکشن، تخیل اور جرانی ترج کی تحریروں میں مہارت رکھتے تھے وہ 20 فروری 1926 کو ایلنڈیل نیو جرسی امریکہ میں پیدا ہوئے اور 23 جون 2013 کو 87 برچ کی عمر میں لاؤس انجلس امریکہ میں انتقال کر گئے وہ یونیویسٹی آف میسوری میں استاد بھی رہے ان کے نامور کاموں میں ایم لیجنڈز، دہ شرنکنگ مین، ایسٹر آف ایکوز اور ہیل ہاؤس شامل ہیں ان کو ورڈ فینٹسی آوارڈ فر لائف برہم سٹوکر آوارڈ فر لائف ٹائم اچیومنٹ اور سائنس فکشن ہال آف فیم کے آوارڈ سے نوازا گیا سٹوڈنٹس چیپٹر کا شورٹ انٹروڈکشن بٹن بٹن ٹیلیویجن سریز، ڈرامر سریز، دیٹوی لائٹ زون کے پہلے سیزن کی بیسویں قصد کا دوسرا حصہ ہے یہ قصد ریچرڈ میٹسن کے افثانے بٹن بٹن کی کہانے پر مبنی ہے اسی افثانے کو دوہزار نو میں دا بوکس نام سے ڈرامٹائز بھی کیا گیا آپ دا بوکس کے نام سے یوٹیوب سے سرچ کر کے اس فلم کو دیکھ سکتے ہیں یہ کہانی دراصل ریچرڈ کی بیوی کے افثانے پر تحریر کی گئی جس کے کالج کے پروفیسر نے اپنی کلاس کی پرموشن کے لیے ایسا ہی سوال پوچھا تھا جو کہ کہانی کا مرکز ہے آثر اور نارما کم کرایا کے ایک فلیٹ میں رہتے ہیں آہستہ آہستہ ان کی زندگی غربت میں دھنستی چلی جاتی ہے ایک دن وہ ایک پورے اسرار ڈبا وصول کرتے ہیں جس میں ایک طالبان بٹن ہے اسی بٹن کے ساتھ ایک تحریر ہے جس پر لکھا ہے کہ میسٹر سٹیورڈ آپ کو شام کے وقت آ کر ملے گا شام کو تحریری نوٹ کے مطاوق ایک اجنبی ان کے فلیٹ پر آتا ہے اور اپنا تارف سٹیورڈ کے نام سے کھرواتا ہے وہ انہیں ایک لفافہ دیتا ہے جس میں اس بٹن کی چابی ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ اگر وہ بٹن کو دبائیں گے تو دنیا میں کوئی شخص مر جائے گا اور اس کے بدلے میں انہیں پچاس ہزار ڈالر ملیں گے آتر اسے غیر اخلاقی کام سمجھتے ہوئے بٹن یونٹ واپس کر دیتا ہے لیکن نارما اس رقم کے لالچ میں آ کر بٹن میں بہت زیادہ دلچسپی لیتی ہے اور دوسرے دن بٹن واپس مگوا کر رکھ لیتی ہے اور اگلے دن وہ گھر پر رہتی ہے آتر کے کام پر چلے جانے کے بعد وہ بٹن کو دبا دیتی ہے لیکن اس کے نتیجے میں آتر ہی ٹرین کے حادثے میں مر جاتا ہے دراصل آتر کی پچیس ہزار ڈالر کی بیمہ پالیسی تھی جو حادثاتی موت کی صورت میں ڈبل ہو کر ملنا تھی سٹوڈنٹس پیج سکھ سے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں وہاں پر سے جہاں دونوں میاں بیوی کے درمیان بٹن کے معاملے پر بحث ہو رہی ہے وٹ کیا دیت آئیڈ لائک فر اس ٹو گو ٹو یورپ یہ کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم یورپ کی سیر کریں یورپ جائیں لائک فر اس ٹو ہیو آن دا آئی لینڈ میں چاہتی ہوں کہ جزیرے پر ہمارا گھر ہو لائک فر اس ٹو ہیو نائسر اپارڈمنٹ چاہتی ہوں کہ ہمارے ہمارے اچھے کمرے ہوں نائسر فرنیچر اچھا فرنیچر ہو نائسر کلولز امدہ کپڑے ہوں اکھار ایک گاڑی ہو نورما وی ویل ہی سیڈ نورما ہم حاصل کر لیں گے اس نے کہا وین کب ہی سٹیڈ ایٹ ہر انڈس میں اس نے ناراضگی سے اس کی طرف گھورا نورما وین کب آر یو وہ لگتا تھا کہ دستبردار ہو گیا اپنی بات سے کیا تم ہو آر یو ریالی سینگ تم واقعی کہہ رہی ہو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ کسی تحقیقی منصوبہ کے تحت ایسا کر رہے ہیں اس نے اس کی بات کو کٹ دیا وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عام لوگ اس طرح کے حالات میں کیا کریں گے یہ کہ وہ صرف کہہ رہے ہیں کہ کوئی مر جائے گا ان آرڈر تو سٹیڈی ری ایکشنز لوگوں کے رد عمل کو جاننے کے لیے کہ کیا لوگوں کے اندر جو ہے احساس جرم پریشانی یا کیا دیکھنے کو آتا ہے تم واقعی سمجھتے ہو کہ وہ کسی کو مار دیں گے سمجھتے ہو آرڈر نے جواب نہیں دیا اس نے اس کے کام پتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا آفٹر اوائل تھوڑی دیر بعد ہی گوٹ اپ اور لیفٹ وہ اٹھا اور کام پر روانہ ہو گیا جب وہ کام پر جا چکا تھا نورما ریمینڈ اٹھا ٹیبل نورما میس پر ہی بیٹھی رہی سٹیرنگ انٹو ہر کافی اور اپنی کافی کو گھورتی رہی مجھے دیر ہو رہی ہے شی تھوٹ اس نے سوچا شی شرگ اس نے کمدے اچھکائے what difference did it make اس سے کیا فرق پڑتا ہے while she was taking ڈیشیز جب وہ پلیٹوں کو خوشک کرنے کے لیے ان کا دھیر لگا رہی تھی شی ٹرنڈ ابرپٹلی وہ اچانک پیچھے مڑی ڈرائیڈ ہار ہینڈ اپنے ہاتھوں کو خوشک کیا and took ڈا پیکچج فروم ڈا بارٹم کیبنٹ اور نیچے کے کھانے سے پیکٹ کو باہر نکال لیا opening it she set the button unit on the table اس نے اس کو کھولتے ہوئے button کو button والے آلے کو میز پر رکھ دیا she stayed at it for a long time before taking the key from its envelope and removing the glass ڈوم وہ اس سے شیشے کا cover ہٹانے اور لفافے سے چابی کو نکالنے سے پہلے کافی دیر تک اس button کو گھورتی رہی she stayed at the button اس نے button کو گھورا how ridiculous she thought اس نے کہا کتنا مزہ کا خیز ہے how all this forward یہ تمام چھان been over a meaningless button اس بے معنی سے button پر reaching out she pressed it down ہاتھ بڑھا کر اس نے اس button کو دبا دیا for us ہمارے لیے she thought angry اس نے غصے سے سوچا she shudder وہ چھونک گئی what it was it happening کیا عمل واقع ہو رہا تھا a chill of horror swept across her ایک خوف کی لہر اس کے جسم سے گزر گئی in a moment لمحہ بھر میں it had passed یہ قیفیت گزر گئی تھی she made a contemptuous noise اس نے ایک نفرت انگیز شور ڈیوکلس کتنا مزہ کا خیز ہے she thought اس نے سوچا to get so work up over nothing اس بے معنی سے چیز پر کام کرنا she threw the button unit dome and key into the waste basket اس نے button اس کی چابی کو ردی کی ٹوکڑی میں ڈال دیا and hurry to dress for work اور تیزی سے کام پر جانے کے لیے تیار ہونے لگی she had just turned over the supper streak when the telephone rang اس نے ابھی سپہر کے کھانے کے لیے گوشت کے ٹکڑوں کو پلٹا ہی تھا she picked up the receiver اس نے receiver اٹھایا hello mrs Lewis yes جی ہاں بول رہی ہوں this is lennox hill hospital یہ lennox hill hospital ہے she felt unreal as the voice informed her of the subway accident اسے بالکل بھی یہ غیر حقیقی لگا جب آواز میں اسے زیر زمین ریلوے سٹیشن کے حادثے کے بارے میں اطلاع دی گئی the شوونگ کراؤڈ بپھرے ہوئے حجوم نے دھکم پیل میں آثر پشٹ فار پلیٹ فارم سے ٹرین کے سامنے گرا دیا پھینک دیا she was conscious of shaking her head but could not stop وہ اپنے سر کو جھٹکنا ہلانا نہیں چاہتی تھی لیکن وہ ایسا نہ کر سکی as she hung up یوں ہی اس نے ریسیور رکھا she remembered آرثر life insurance policy for 25,000 dollars with double indemnity کے عوض بیمہ policy یاد آئی جو حادثاتی موت کی صورت میں دگنا ہو کر ملنی تھی no aray نہیں she could not seem to breathe اس کی سانس چلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی تھی she struggled to her feet اس نے کوشش کی چلنے کی and walked on to the kitchen numbly اور لڑکھڑاتی ہوئی باورچی خانے میں گئی something cold pressed at her skull as she removed the button unit from the waste basket ردی کی ٹوکڑی سے button unit اور چابی نکالتے ہوئے اس نے کسی سرد چیز نے اس کے خوپڑی کو دبایا there was no نیلز آر سکریوز ویزیبل اس آلے پر کوئی کیل یا پیچ نظر نہیں آتا تھا she could not see how it was put together وہ نہ دیکھ سکی کہ اس کو کس طرح سے جوڑ کر بنایا گیا ہے she abruptly she began to smash it on sink edge اس نے بورچی خانے کے سنک سے اسے اچانک پتھکنا شروع کر دیا it harder and harder زور زور سے until the wood split جہاں تک کے لکڑی الگ ہو گئی ٹوٹ گئی پتھ ہمتی آہ دیر ویر 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 ٹیوب اس کے اندر نہ کوئی ٹرانسیسٹر تھا نہ تاریں تھی نہ کوئی ٹیوب تھی میسیز کیا آپ واقعی یہ گمان رکھتی ہیں کہ آپ اپنے شوہر کو جانتی تھی سٹوڈنٹس آتے ہیں اس کے ریڈنگ نوٹس کی طرف جو آپ کی ٹیکسٹ بک کی اکسرسائز میں دیئے گئے ہیں فرونڈ ان ایکسپریشن اف ڈسپلیر ماتھے پر بال ڈالنا تیوری چڑھانا گیجٹ سمال فٹنگ ان مشینری آلہ چھوڑی زی مشین کیوریس ایگر ٹو لرن انکویزیٹیو متجسس مشتاق پرشوک انٹرگ کیری اون انڈر ہینڈ پلوڈ سازشی کام شرگ ریس شولڈ تو ایکسپریس ہلپلس نیس کندے اچکانا ایکسینٹرک اوڈ عجیب و غریب امپلسیولی سپونٹینیسلی اضطراب میں پورسرار طور پر سالوڈ ٹوک ان گلا صاف کیا تھوک کو نگلا سکوفنگ نفرت انگیز گلیرڈ گیس لکڈ ایٹ ویڈاوٹ بلینکنگ ترچی نظر سے دیکھنا مسلسل اپار ٹیریفائیڈ ڈیس میں خوفزدہ ناراض سٹیکنگ پائلنگ اپ ان فریم فار ڈرائنگ اکٹھا کرنا ڈھیر لگانا فرور ہنگامہ خیزی اکسائٹ منٹ سٹوڈنٹ اکسرسائز کے ایم سی کیوز کی طرف آتے ہیں یہ جیسا کہ سکیم آف سٹڈیز میں میں نے بتایا تھا کہ فائی مارکس کے یہ جو ہے آپ کے اوبجیکٹی ٹائپ میں ہوں گے آپ رویو کیجئے پورے چپٹر کو ٹیکسٹ کے کمپریہنشن کو نارما نے بکرے کی ران کی بوٹیاں ٹکڑے کہاں پر ڈالے تھے در سمال مین چھوٹے قد کا آدمی کہاں تھا دیوڑی میں کھڑا تھا باند لفافے میں پوشنگ بٹن بٹن کو دبانے کا انام کیا تھا 50,000 ڈالرز what was the question of نارما that made سٹیورد embarrassed کون سوال تھا جس پر پریشان ہو گیا who do you represent تم کس کی نمائندگی کرتے ہو what could have happened by pushing the button بٹن کے دبانے سے کیا واقع ہوگا somewhere in the world some unknown person would die دنیا کے اندر کوئی انجانہ آدمی مارا جائے گا why didn't author agree to the offer of Mr. سٹیورد for pushing the button Mr. سٹیورد جو ہے بٹن کو دبانے کہ بات پر رضا مند کیوں نہ تھا he considered death for some ان وہ سمجھتا تھا کہ یہ ایک قتل ہے why was the offer of fifty thousand ڈالر attractive for norma norma کے لئے پچاس ہزار ڈالر کی پیش کش جو ہے وہ اتنی دل کش کیوں تھی she had a plan to improve her life اس نے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا who in norma opinion was the researcher norma کی رائے کے مطابق تحقیق کرنے والا کون تھا an eccentric millionaire ایک عجیب لکھ پتی why didn't norma take the consent of her husband to comply with the instruction of mr stuward norma نے اپنے شوہر سے اجازت کیوں نہ لی stuward کی ہدایات پر عمل درامت کرنے سے کرنے کے لیے he considered it she considered it immoral to kill کیونکہ وہ اس کو تصور کرتا تھا کہ کسی انجانے شخص کو مارنا جو ہے پیسے کی خاطر وہ ایک قتل students exercise کے short questions کی طرف آتے ہیں question number one why did norma considered the tone and attitude of mr stuward offensive norma کو mr stuward کا لہجہ اور انداس کیوں جارہانہ لگا تھا norma considered the tone and attitude of mr stuward offensive because norma thought that stuward was taking her as a greedy woman and giving her some tempation moreover his tone and language were rough norma کو اس کا لہجہ جو ہے وہ جارہانہ لگا کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ stuward اس کو ایک لالچی عورت تصور کر رہا ہے اور اسے رغبت دلا رہا ہے اور مزید یہ کہ اس کا لہجہ جو ہے خرد رہا تھا question number two why did Arthur disagree with his wife Arthur اپنی بیوی کے ساتھ رضا مند کیوں نہ تھا Arthur valued human life very much Arthur کے نزدیک انسانی زندگی کی بڑی قدر تھی he considered the whole idea of killing someone for money وہ کسی شخص کو پیسے کی خاطر قتل کرنے کے خیال کو غیر اخلاقی سمجھتا تھا so he disagreed with his wife اس لیے وہ اپنی بیوی سے اتفاق نہیں کرتا تھا question number three why did Norma pursue her husband to agree with her Norma نے اپنے شہر کو اپنے ساتھ رضا مند کرنے کے لیے کس جو ہے وہ امادگی کے لیے کیا 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 Norma was greedy and materialistic lady Norma ایک لالچی اور مادہ پرست خاتون تھی she wanted to get 50,000 dollars to improve her lifestyle وہ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے 50,000 dollars حاصل کرنا چاہتی تھی therefore she tried to pursue her husband to agree with her اس لیے اس نے اپنے شہر کو قائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی question number four what were the reasons Norma gave to her husband to accept the offer کون کون سے جو ہے وجوہات Norma نے اپنے شہر کو رضا مند کرنے کے لیے پیش کی Norma tried to conceive her husband to accept the offer by saying that it might be some kind of psychological research اس نے کہا کہ ہو سکتا کہ یہ قسم کی نفسیاتی تحقیق ہو a game played by some eccentric millionaire کسی عجیب لکھپدی شخص کی طرف سے کوئی کھیل ہو she told that she wanted to get 50,000 dollars to improve their lifestyle اس نے اسے بتایا کہ وہ اپنے lifestyle کو بہتر کرنے کے لیے 50,000 dollars کی رقم حاصل کرنا چاہتی ہے students question number five ہے why didn't Mr. Stewart continue pursuing Norma Mr. Stewart نے Norma کو قائل کرنے کی کوشش کیوں جاری رکھی Mr. Stewart knew that Norma was greedy lady وہ جان گیا تھا کہ Norma ایک لالچی خاتون ہے being morally weak she would accept his offer soon اور اخلاقی طور پر کمزور خاتون ہونے کی وجہ سے وہ اس کی پیشکش کو جلد قبول کر لے گی so he continued pursuing her اس لیے اس نے اسے امادہ کرنا جاری رکھا question number six what was the message کیا پیغام تھا Norma received on pushing the button بٹن دبانے کے بعد جو اس سے محصول ہوا Norma received the dreadful message from Lennox Hill hospital اسے Lennox Hill hospital سے ایک خوفناک پیغام محصول ہوا she was told that her husband Arthur had died in a subway accident اسے بتایا گیا کہ اس کا شہر زیر زمین ریل کے حادثے میں مارا گیا question number seven what is the significance of Arthur's life insurance policy Arthur کی بیمہ policy کی کیا اہمیت تھی Arthur's life insurance policy is for twenty five thousand ڈالر اس کی بیمہ policy پچیس ہزار ڈالر کی تھی in case of the Arthur's death Arthur کے موت کی صورت میں the company is to pay fifty thousand ڈالر as compensation اسے دگنا کر کے پچاس ہزار ڈالر کی صورت میں company نے ادا کرنا تھا thus Arthur's life insurance policy is equal to the offer made by Mr. Stewart اس طرح Arthur کی بیمہ policy سٹوڑ کی پیشکچ کے برابر تھی question number eight did Norma remain normal on hearing the news of the accident of our husband کیا Norma اپنے شوہر کے accident کے خبر سننے کے بعد normal رہی no Norma didn't remain normal on hearing the news of the accident of our husband نہیں وہ بالکل بھی normal نہ رہی her breeze seemed to stop اس کی سانس رکتی دکھائی دے رہی تھی she could not walk وہ چل نہیں سکتے تھی students ہمارا first chapter end ہو گیا next chapter کے lecture کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے intensive study material کے لیے students email کریں heather201ab.com پہ یا contact کریں 03084165557 پہ اور یوٹیوب پہ مارے چینل مادر علمی کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور دوسرے students تک شیئر کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ